یہ کہنا کہ جناب الیکشن ہو تو جمہوریت آ جاتی ہے یہ تو پھر حسni مبارک کی بھی جمہوریت ا biri صدا مساہم کی بھی تھی تو سارے سٹالن بھی الیکشن کرواتا تھا کیا یوکھار نے الیکشن نہیں کروائی کیا زیاؤلاق نے الیکشن نہیں کروائی کیا مشرف نے الیکشن نہیں کروائی جمہوریت تب آتی ہے جب آپ کی عدالتیں اور الیکشن کمیشن ازاد ہو نہیں تو جمہوریت نہیں آتی کون سا تیسری دنیا میں ڈکٹیٹر ہے جو الیکشن نہیں کرواتا تھا نوے فیصد اس کو ریزالٹ ملتے تھے کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے کہ یہاں پادشاہ تھے الیکشن ہو جاتے ہیں جمہوریت نہیں ہے میری پہلی سٹرگل کیا تھی ازاد عدلیہ کے لیے یہ میں نے کوئی پرائیم منسٹر بننے کے لیے سٹرگل نہیں کی یہ ہمارے دیس سال پہلے جب فیریک انصاف کا منشور بنا نمبر ون چیز تھی ازاد عدلیہ کیونکہ ازاد عدلیہ ہی چیک کر سکتی ہے حکومت کو اس کے بعد یہ جو دوسری سٹرگل شروع ہوئی وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اب صاف اور شفاف الیکشن بھی جمہوریت کی بنیاد ہے یہ ہمارا نظریہ ہے پاکستان کا کہ یہ ایک قائد عظم ایک گانسٹیوشنسٹ ایک دیموکرائٹ ان کی سٹرگل تھی اور ان کی سٹرگل کے اندر رول آف لاہ تھا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی اور اکاؤنٹوبلیٹی تھی جو کہ اقدار میں آئے پھر سے خواب تھی پاکستان پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 تو اس کا تو مقصد یہ ایک تھا کہ ایک موڈل بنانا تھا ہم نے عدل اور انصاف کا ایک انسانیت کا رول آف لاو کا فلائی ریاست بڑے کونسپس تھے تو یہ دیکھیں کہ یہ ملک بن کیا گیا ہے